نمازکار دوستو پھر سے سواگت ہے آپ کا جیگمیت ایڈوکیشن یوٹیوب چینل میں تو دوستو اس بیڈیو میں ہمیں ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں جیسے کہ آج آپ کا تیس جنوری ہے تیس جنوری کو یہاں پہ ایک نئے اپ ڈیٹ ہے کیا نئے اپ ڈیٹ ہے کہ یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ریلوے ایل پی کا جو آپ کا آج ایکزام تھا اس میں بڑی دھندلی ہوئی ہے تو دوستو اس میں بڑی دھندلی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو کہ اس میں آج کیا دھندلی ہوئی ہے جو پیپر لیک ہوا ہے یہاں پہ پیپر لیک سامنے آ رہا ہے کہ بوال مچ گیا ہے پیپر لیک ہو گئی یہاں پہ بوال مچ گیا ہے جس میں تیس جنوری کا تھرڈ سیفٹ کا جو پیپر تھا وہ لیک ہوا ہے جس میں آج وہ کینزل ہو گیا ہے تو ریلوے میں کس طریقے سے اس کا پروسس ہے اس بارے میں بات کریں گے دوستو جیسے کی ریلوے کا جو پرکچہ کی تھڑ جو آپ کا تھڑ صفت کا جو پیپر تھا اس میں جو انٹری ہو رہی تھی وہ بینا ڈرائیونگ لائسنس یا کسی بھی ادھار یا آدھار کارڈ سبی کے بینا آدھار کارڈ کے بینا ہی ان کی انٹری کی جارہی تھی بائیو میٹرک یہ سب بائیو میٹرک بینا کسی بھی ویریفکیشن کے کی جارہی تھی جو بھی آ رہا تھا جیسے کی تین سے ان کی انٹری تھی تین وجہ سے ہم بتا دے کہ جس میں آپ کی تین وجہ سے انٹری کرنی تھی یہاں پر تین سے چار وجہ کے بعد یہاں پر چار پچیس چار بیس یہ چار ساڑھے چار وجہ تک ان کی انٹری کی جارہی تھی جو بھی آ رہا تھا اسے الگ الگ کچھ روم میں بیٹھایا جارہا تھا اور اس کے ایگزام دیا جارہا تھا جیسے ہی ہے سبی کو معلوم پڑھا کہ ایک کوشن کے بعد دوسرا کوشن آ رہا تھا ترنت بدلے جا رہے تھے کوشن تو جس میں دھاندلے واجی سامنے آئی تو جیسے یہ دھاندلے واجی سامنے آئی تو یہ سبی کو پتا چل گیا کہ یہ پیپر لیک ہو رہا ہے تھرڈ سیفٹ کا جو آ تیج جنوری کو ہونا تھا ریلوے الپ کی تو یہ جورجس دھاندلی رہی ہے دوستو جس سے اس میں کافی بوال ہوا اور کافی نارے واجی دھنہ پردشن بھی ہو چکا تھا تو یہ پیپر لیک ہو چکا ہے دوستو یہی اپ ڈیٹ کرانا تھا جنہوں نے پیپر دیا تھا تو جنہوں نے جن کو یہ پیپر دیا تھا اور ان کو معلوم ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں بالکل کمنٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کہ نئی جانگری کے ساتھ پھر سے نمسکار